اسلام علیکم میں ہوں آلیا نظیر اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل آج بات کرنے جاری ہوں ہمارے جو پاکستان ہے اس میں ایک بہت اہم موضوع کے حوالے سے جب سے دوستو یہ سال شروع ہوا ہے نا 2020 بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ جس دن سے عمران خان نے اوتھ لیا ہے بزارت کا اس دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اب گئی یہ حکومت تب گئی اب گئی تب گئی اور اس کے لیے بار بار ہمیں چینل سے بھی بلائے جاتا ہے نیوز چیوز میں بھی بلائے جاتا ہے جب پریڈکٹ کریں کہ عمران خان کب جائے گا عمران خان کی جانے کی تاریخ بیان کیجئے اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی پسند نہ پسند سے کچھ نہیں کہہ سکتے نہ ہی ہم اپنی وابستگیوں کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہنا ہوتا ہے جو علم کہہ رہا ہے میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے لیکن میں نے تو وہی کہنا ہے جو عمران خان کا ذائچہ ان کی لکیریں ان کے کارڈز کہہ رہے ہیں میں نے بھی وہی بیان کرنا ہے تو اس حوالے سے ہی میں یہ بات تفصیل سے آج کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ یہ آن ریکارڈ آ جائے کہ اب ہم سال کے آخری اس میں سے ماہی میں آ گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے تاریخیں دیں تھی کسی نے کہا جون میں کسی نے کہا مئی میں کسی نے کہا کب کسی نے کہا کب لیکن میں کنسسٹنٹلی کہتے جا رہی ہوں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے یہ مدت پوری کرے گی تب تک جب تک عمران خان اپنی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے 2020 کی یہ جو آخری تین مہینے ہیں اس میں بھی حکومت بہت دولتے دگمگاتے گرتے پڑتے 2020 عمران کی حکومت کر لے گی عمران کی حکومت کو پرابلم آئے گی پرابلم نہیں آئے گی عمران خود اپنے حکومت ختم کریں گے 2021 کے انڈ میں میں بھی لیکن فیل وقت ہم بات صرف اس 2020 کی کر رہے ہیں یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ عمران کی حکومت 2020 کر جائے گی شروع سے ہی میرا یہی سٹینڈ ہے کہ عمران خان اپنی مدت یہ سال جو ہے 2020 کا یہ پورا کریں گے اور پورا کریں گے اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں یہ کام وہ کر گزریں گے بچلی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہونے جا رہی ہیں جیسے ہی نومبر 2020 کرے گا آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک درخت پھل دینے لگ جاتا ہے کام ہونے لگ جاتے ہیں جن کے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں میں آہستہ آہستہ اپنے اگلی ویڈیوز پر اپلوڈ کرتی رہوں گی تو جیسے دسمبر گزرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک پر بہار آ جائے گی ہمارے ملک میں بہت ساری ترقی ہوگی اروج آئے گا کامال آئے گا امران اور نو امران پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ترقی امران خان کے دور میں ہی ہوگی اور ایک اور امپورٹن بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان میں بجلی کا مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان کے ہاتھوں جون جولائی اکیس میں اگلے سال جو گرمیاں آئیں گی اس میں بجلی سستی ہو جائے گی چائنہ کے موڈل پر بجلی سستی ہوتی دکھائی دیتی ہے لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے میڈل میں جا کر ٹائم جون جولائی کا آتا ہے یعنی گرمیاں آئے رام سے اپنے ایسی لگائیں گے اور رام سے اپنی جو ہے ایزی وقت گزاریں گے لیکن ابھی جو وقت ہے اس میں ہمیں سٹریس بھی ہے پرابلمز بھی ہیں مشکلات بھی ہیں مگر جو ہماری حکومت ہے یہ سٹیپل رہے گی اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات امران خان کی کرتے ہیں تو میاں نواز شریف کا ذکر بھی ضرور آتا ہے کہ اگر امران کی حکومت سروائیو کر جائے گی تو اپوزیشن کیا کرے گی اپوزیشن کے حوالے سے بھی میرا یہی سٹینڈ رائے ٹوینٹی ٹوینٹی کے آغاز میں جب ہم نے شروع کیا چینلز پر جانا اور پیشنگویاں کرنا تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان واپس آتے دکھائی نہیں دیتے میاں شباز شریف واپس آ جائیں گے لیکن یہ بھی چلے جائیں گے لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے البتہ مریم صاحبہ ان کے پاس واپس چلے جائیں گے میاں صاحب الیکشن کے قریب سیاست میں ایکٹیف ہوں گے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکی نہ ہی وہ ختم ہوگی اور میاں نواز شریف ہی اس کو لیٹ کریں گے ان کی نا اہلی بھی ختم ہوگی لیکن اس کے لئے ہمیں صبر کرنا پڑے گا الیکشن کے قریب اور الیکشن ہوں گے دو ہزار بائیس میں اکیس کے انڈ میں جا بائیس میں so that is the time جب ہم میاں صاحب کی واپسی مریم صاحبہ کی واپسی یہ سب کچھ وٹنس کریں گے جب بات ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی تو ان کے گرینٹر میاں شباز شریف کی بات بھی ہوگی میاں شباز شریف کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اریسٹ ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ان پر مشکل آئے گی وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کو وہ ہی لیٹ کریں گے مریم صاحبہ ابھی لیٹ نہیں کریں گی ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب وہ لیٹ کریں ابھی جتنا ورکرز کو انہوں لیٹ کے ورکرز کو یا جیالوں کو جو کنفیوزن ہے وہ میں ابھی کلیر کیا دیتی ہوں کہ جو میاں شباز شریف ہیں چھوٹے میاں صاحب یہی لیٹ کرنے جا رہے ہیں پارٹی کو بات ہوگی عمران خان کی اور میاں برادران کی تو پھر زرداری صاحب اور بلاول کی بات بھی ہونی چاہیے زرداری صاحب بلکل بیک گراؤن میں چلے جائیں گے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے واقعہ تن ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور فیلحال یہی لگتا ہے کہ وہ جو ہے یہی کچھ رہے گا یہی شور شرابہ کوئی اپوزیشن کوئی ریالیاں کوئی احتجاج کوئی دھرنے حکومت کے گرانے کی باتیں اے پی سیز ان میں بہت جلد ہوا نکل جائے گی سب لگتا ہے کہ واپس اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے تو ہمارا جو اس وقت کا پلٹیکل سیناریو ہے پاکستان کا اس میں آپ سمجھ لیں بہت زیادہ پروٹیسٹ احتجاج غصہ ایسی چیزیں فرسٹریشن یہ سب کچھ ہوگا مران خان کے لئے آسان ٹائم نہیں ہے لیکن اپنی حکومت کو لے کر وہ یہ سال پار کر لیں گے تو اور بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہیں ملکی سیاست کے حوالے سے یا انڈرنیشنل پولٹیکس کے حوالے سے یا جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ہمیں ضرور لکھے گا ہم ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور ہمیں آئندہ ویڈیوز بنانے میں بھی آسانی ہوگی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آخر آپ جاننا کیا چاہتے ہیں تو آج تک کیلئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ